السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو انادر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سب کو میری طرح سے عید مبارک اور یہی دیکھیں جی ہم تیار ہو چکے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ عید کے فرس ٹے کا ویلوگ شیئر کروں گی کہ ہم کہاں گے فول ڈے ہم نے کیا کیا کیسے گزارا عید کا دن اور انجوائے کیا یا نہیں کیا سب کچھ آج کے ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی تو بھر سب سے پہلے جی ہم تیار شیئر ہوئے اور کچھ کھایا پیا اور اس کے بعد جی پھر ابھی ہم نکلے ہیں گھر سے آج ہم جہاں جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا دور ہے اور اس لئے ہم ٹائم سے نکل گئے ہیں تین گھنٹے ہمیں لگیں گے پہنچنے میں وہاں تک تو سب سے پہلے ہم جائیں گے پس ٹاپ پر اور ابھی جی دیکھیں ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں سب سے پہلے ہم سینٹر پوائنٹ چاہیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو سفر ہے وہ کانٹینو رہے گا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی کہ ہم کیسے گئے اور کتنا ٹائم جو ہے وہاں میں لگا جانے میں تو سینٹر پوائنٹ پہنچے ہم اس کے بعد پھر ہم میٹرو ٹرین پر بیٹھے اور اب تقریبا ہمیں ایک گھنٹہ لگے گا نیکسٹ ٹاپ تک پہنچنے میں نیکسٹ ٹاپ ہمارا ہے جبہلالی اور وہاں سے پھر ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا سفر رہے جائے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پورا ویلوگ انشاءاللہ تو آپ نے ویلوگ کے ساتھ جڑے رہنا ہے ویلوگ کو لائک کرنا ہے یا میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جی تو ہم میٹرو سٹیشن جبہلالی پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم یہاں سے باہر نکلیں گے اور یہاں سے بسز بھی جاتی ہیں ریور لینڈ تک مینی یورپ تک اور ٹیکسی بھی جاتی ہے ہم بیٹے ہیں ٹیکسی میں کیونکہ تھوڑا جلدی پہنچ جائیں گے اور ہمارا جو سفر ہے وہ کانٹینیو ہے آپ نے ویلوگ کے ساتھ جھوڑے رہنا ہے ویلوگ کو دیکھتے رہے کہ ہم جو ہے کہاں جا رہے ہیں اور وہ جگہ کیسی ہے کیونکہ ہم نے بھی ویڈیوز وغیرہ میں وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے ہم بھی فرسٹ ٹائم ہی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویلوگ جو ہے وہ فل شیئر کریں گے جی تو تقریبا 30 منٹس کے بعد ہم یہاں پر پہنچیں اور اس جگہ کا نام ہے جی ریور لینڈ یہ اس کی مین انٹرنس ہے اس کو یورپ کی طرح بنایا گیا ہے اور نیکس چلتے ہیں آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ ہمارا یہاں پر جو ہے وہ ٹائم کیسا گزرا اور یہ کیسی جگہ ہے تو یہاں پر دیکھیں جی عید کا فرسٹے ہے اور کافی رش ہے کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی تو مطلب سٹارٹنگ ہے ابھی تو ایمننگ ٹائم میں زیادہ راش ہوگا کیونکہ ایمننگ میں زیادہ اس جگہ کی خوبصورتی جو ہے نا وہ نمائیہ ہوتی ہے لائٹنگ وغیرہ جب آن ہوتی ہے نا تو اس کے بعد زیادہ یہ جگہ پیاری لگتی ہے تو ابھی ہم بھی نیکس جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یورپ میں بلڈنگز ہوتی ہیں گھر ہوتے ہیں شاپس ہوتی ہیں مارکیٹ ہوتی ہیں ویسے ہی اس کو بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ویسے ہی بنایا گیا ہے تو بچوں کیلئے بھی کافی یہاں پر جو ہے نا پروگرامز وغیرہ ہیں ڈائنسول وغیرہ ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ لیک بنائی بھی ہے اور کافی اچھا ویو ہے اس کا بھی ایمننگ میں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا لیکن شکر ہے کہ آج موسم بھی بہت اچھا ہے اور یہ دیکھیں جی فشش جا رہی ہیں تھوڑی دیل جی گھومیں پھیرے پھر اس کے بعد پکچرز وغیرہ بنائیں اور پھر لگ گئی جی سب کو بھوک لنچ ٹائم بھی تھا تو ہم نے کہا چلیں پہلے کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا شام کا ٹائم بھی ہو جائے گا تو پھر ہم پکچرز وغیرہ بنا لیں گے اور مزید گھوم پھیڑ لیں گے تو یہاں پہ ہم نے آرڈر کیا بروسٹ آرڈر کیا فرائز وغیرہ ہیں اور ساتھ جو ہے بن وغیرہ ہیں تو ابھی یہ کھائیں گے پییں گے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو نیکس دکھائیں گے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہوگی میری پولیٹ اور میں نے لیا چکن پیس ساتھ میں نے فرائز لیے اور ایک بن لے لیا تو یہ جو ہے نا یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے کھایا تھا پھر اس کے بعد جین سے ہی میں نے آئیس کریم لی ویسا تو میک ڈونالڈ والی مجھے بہت زیادہ اچھی رکھتی ہے وہاں سے بھی میں بیلون کے لیے پہلے میں نے ادھر سے لے لی کی یہ والی کیسی ہے تو یہ تھی چوکلیٹ اور وینیلا فلیور پھر اس کے بعد ہم میک ڈونالڈز پر آئے اور وہاں سے میں نے یہ والی لی میک ڈونالڈز والی اور وہ بھی کھائی اور پھر اس کے بعد ابھی ہم گھوم پیڑ رہے ہیں تو یہاں سے بہت پیارا بیو نظر آ رہا ہے اور یہ بریج بنی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ لائٹنگ وغیرہ ہوئی ہوئی ہے لیکن یہ جب رات کو شام کو آن ہوگی تو بہت پیارا سا یہاں سے بیو نظر آئے گا ابھی بھی بہت پیارا ہے لیکن رات میں ایمننگ میں اور بھی زیادہ زبردست لگے گا پھر ابھی ہم نیکس جا رہے ہیں یہاں پہ یہ گرینری ہے پیس جہاں جہاں میں جو ہے اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ ہم پکچرز وغیرہ بناتے جا رہے ہیں ابھی بھی دھوپ اچھی خاصی ہے لیکن یہ ہے کہ موسم آج اچھا ہے ہوا چل رہی ہے تو اچھا ٹائم گزر گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ ٹرام سٹیشن بنایا گیا ہے جیسے میٹر سٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں نا ویسی بنایا گیا انٹرس وغیرہ دیکھنے میں یہ ریال ہی لگ رہا ہے کیونکہ اس طرف جو دور بنے ہوئے ہیں جیسے کہ انٹرنس کے دور ہوتے ہیں ویسی ہیں انٹرس اور ایکسٹ وغیرہ سیم ویسی ہی بنائیں گے بہت پیارا انہوں نے بھی بنایا ہوتا اس کے بعد یہ والی سائیڈ ہے تو یہاں پہ بہت مزے مزے کی جو ہے وہ پکچرز وغیرہ بن رہی تھیں اور یہ شاپس بنیوی وائنڈ اپ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا یہاں پہ بہت اچھا ٹائم گزر کیا ہے بہت اچھی جگہ اگر آپ لوگ بھی آنا چاہیں تو آپ ضرور آئیں اچھا رہے گا آپ لوگوں کو آ کے بھی اور کھانے پینے میں آپ کو یہاں پہ میکڈونلز وغیرہ مل جائیں گے یا فرائیڈ شکن یا اور بھی چیزیں ہیں اور پانی جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا مہنگا ہے باہر کی نسبت یہاں پہ آپ کو ڈبل تریپل پرائیز میں پانی ملے گا اور اس کے بعد انٹری کی بات کریں تو انٹری جو ہے وہ فری ہے کوئی چارجز نہیں ہیں تو آپ لوگ آنا چاہیں تو ضرور وزٹ کریں میں نے جتنے بھی کلپس بنائے آپ کے ساتھ شیئر کی جتنے بھی بنا سکتی تھی کیونکہ تھوڑا کراؤڈ ہو گیا تھا پھر میں نے اتنی ویڈیوز نہیں بنائیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا یہ تھا جی ہمارا عید کے فرس ٹیکا ولوگ ہم نے باہر ہی گزارا پورا دن تو بس آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے اور اچھے ولوگ کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ